اللہ مہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا سائل چو کزائے مبرمے جس طرح کزائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں ہے اس طرح وہ ٹلنے والے ہی نہیں تھا میں نے اس کو لاکھ آپ گیا بابا چلا جا ماف کر لیکن وہ زد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا میں لاوبالی کی عمرتی تو سکول سے آیا تھا میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ باہر آئے انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیئے اور اس سے معجرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بعض اسے پکڑ کے اندر دے گئے اکبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والدے کے رامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اکبال اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا بلکہ اکبال پر ساری زندگی کہا کرتے تھے نامیں تو از پدر آمو ختم حضور آپ کا نام آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا اور پھر یہ اکبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا اکبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے مالک تو غنی ہے میں تیرا فقیر بندہ ہوں تو مجھے یوں ہی معاف کر دے میرا حساب نہ لینا لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنا میں حضور کو کیا مو دکھا ہوں تو یہ فکر ملی کہاں سے یہ باپ کی تربیت سے یہ ماں کی آغوش سے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ رہو گے اور ایک فقیر کا لاعبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی اکبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے دل نہیں شائر کا اے کیفیتوں کی رستخیض کیا بتاؤں کہ درونے سینہ کیا رکھتا ہوں میں در غمیں دیگر بسوزو دیگر آرہا ہم بسوز گفت مت روشن حدیثِ گرطاوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شائری جزویست از پیغمبری ہاں سنا دے پڑ کے ان کو پیغامیں سروش وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا اسی کا نام شائری پھر اقبال نے وقت نہیں شائری کی شائر تو اور بھی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے شائری از مصنبی مقصود نیز بت فروشی بت گری مقصود نیز کشتائے انداز ملہ جامیم نظم و نصرہ علاج خامیم وہ کہتا ہے کہ میں یہ بد نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناو تو اقبال رو پڑا کہا حضور میں اپنے شیروں کی داد قیامت کے دن آپ سے لوگا یارا مرا غزل خانے شمردن یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا میرا تو مقصد ہی اور ہے بلکہ ان شوراہ پہ تنقید اقبال لیں گی عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار چشم آدم سے چپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار ہند کے شائروں صورتگرو افسانہ نویس آہ بیچاروں کے آساب پہ عورت ہے سوال ہر وقت لب و رخصار کے تذکرے ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں ہر وقت قد رانا کی باتیں کہا تم اس خوال سے نکل نہیں رہے تمہاری شائری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا اس خالق کے جلوے بیدر دیکھونا تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے اور اس کو یہ شعور یہ آگہی یہ نور ملتا کہاں سے ہے یہ باپ سکھاتا ہے باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے تو اقبال شکوا کناہ ہوتا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں اب جواب سنویں جواب اب ادھر سے آتا ہے لہجہ اقبال کا ہے وہی لفظ ہے صرف سیغہ بدلتا ہے آواز آ رہی ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے مئے زو کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہیدری فقر ہے نئے دولتِ عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے وہ معززتِ زمانے میں مظلمہ ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے تم نے غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی اونچے تاک پہ تم نے قرآن کو سجایا سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں بھیڑ بن جائے مشکل بن جائے تو مشاورت کرتے پھرتے ہو کبھی وکیلوں سے پوچھتے ہو کبھی ماہرین سے پوچھتے ہو کبھی کسی سے پوچھتے ہو بتاؤ میں کیا کروں کبھی قرآن سے بھی پوچھا میں کیا کروں یہ مسیبت کیوں آئی میرے اوپر قرآن تو بتا میری کوتا ہی کیا تھی پھر قرآن بتائے گا کہ تُو نے رب کا دامن چھوڑا تو آج ہی تو صبح ہو رہا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آجا حضورﷺ کا غلام ہو جا آج ہی سے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دے تو قرآن کی طرف فقبال نے بولایا اور ان کا سارا فکر و فلسفہ اس کے غزت گھونتا ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کسی نے نہیں کہی یہ کتنی بڑی بات ہے اقبال نے کہا کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضورﷺ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو حضورﷺ مجھے آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر آپ کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب سے ہٹ کے کچھ کہا ہو اقبال ہی کہہ ستا ہے تو ساری زندگی اقبال کی فکر کا محور قرآن رہا اس کتاب سے جڑو گے تو زندگی پا جاؤ گے آپ کو پتہ ہے کہ راج پال نے نتھو رام نے اس زمانے میں کتنے لوگوں نے احانت کی تو پھر غازیان ملت نے کس طرح ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تو اقبال سے بات ہوئی تو فرمانے لگے لوگ تو باتیں کرتے ہیں میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا اور غازی المدین کا مقدمہ خود اس میں پیش پیش رہے پھر جب انہیں پھانسی دے دی گئی نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں دفن کر دیا گیا غازی علیہ الرحمہ کی وسیعت تھی کہ مجھے لاہور میں دفن کیا جائے میانی صاحب قبرستان میں تو پھر بقاعدہ ایک تحریک کی نشت ہوئی ایک تحریک اٹھائی گئی جس کا مقصود کیا تھا کہ ان کی وسیعت کے مطابق ان کو لاہور میں دفن کیا جائے اور ان کے جست خاکی کو وہاں سے لاہور منتقل کیا جائے مسلسل تحریک چلتی رہی حتیٰ کہ حکومت وقت کو گٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر وہاں سے قبر کو شائع کی گئی کہتے ہیں جب غازی صاحب کی قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبووں سے مہکنے لگا اور وہاں سے ان کو بزریا ٹرین لاہور لائے گیا جب جنازہ اٹھا تو وہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں لیکن اس فقیر کے جنازے میں چھ لاکھ لوگ تھے اس زمانے کے انتر چھ لاکھ اس فقیر کے جنازے میں آئے بڑے بڑے کجکل آشر جھکائے چل رہے تھے اللہ اکبر تو حضرت علامہ اکبال نے خود لہد میں اتارا اور جب کفن کی تنیاں کھولنے لگے تو غازی سے سرگوشی کی تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے علامہ اکبال نے کہا غازی المدین تیری وسیعت کو ہم نے پورا کر دیا جو ہم نے تیرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ تجھے لاہور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے گیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو جو اکبال نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا اب ایک کام میرا بھی کرنا ہے کہ اکبال وعدہیں کر رہے ہیں لاہد میں اترے ہوئے غازی المدین شہید سے کہا تیرے سے جو وعدہ کیا تھا اکبال نے پورا کر دکھایا ہے اور ایک وعدہ اکبال سے کرو اور وہ بھی پورا کرنا جب لاہد میں حضور آئے تو اکبال کا سلام کہتے ہیں اور نمناک آنکھوں سے قبر پر مٹی ٹھالنے کے بعد جب اکبال واپس پلٹ رہے تھے تو ایسے ہاتھ بن رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے لوگ کو اسی گلہ ہی کر دے رہے گے تو ترکھانا دا مونڈا بازی لے گیا انوکھا عشق تھا اکبال کا انوکھا درد تھا اکبال کا پورے اکبال کی فکر کا خلاصہ جواب شکوا میں اور جواب شکوا کا سارا خلاصہ ایک شیر میں اور وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو اسی نام سے آرام جا ہے اسی نام سے نبضِ ہستی تبشہ آباتا ہے اسی نام سے بزمِ ہستی میں چراغاں ہیں اسی نام سے دل دھڑک رہے ہیں اسی نام سے فل کے نیلگوں کی تابانیاں اور تاروں کی رانائیاں اور سورج اور چاند کی چمک ہے اگر یہ نام نہ ہو تو کائنات اندھیر ہو جائے اور آج کائنات کے اندر استحصالی ظلمتیں اس کائنات کے اندر ظلم جبر ناانصافیاں یہ جتنی بھی ظلمتیں پائی جا رہی ہیں ان کو بدل کے اگر روشنی میں تبدیل کرنا ہے تو اقوال کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اجالے سے سارے اندھیریں مٹائے جا سکتے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے دینِ حق از کافری رسوات آست وہ کہتے ہیں کہ دینِ حق جو ہے اللہ کا سچا دین وہ کافری سے بھی کافرانہ نظاموں سے بھی بے توقی ہو گیا آپ دیکھ لیجئے لوگ مغربی نظام کی تعریف کرتے ہیں اور اسلام کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسلام تو خوبصورت دین ہے تو یہ ہوا کیوں ایسے حرم رسوہ ہوا پیرِ حرم کی کم نگاہی سے حرم رسوہ ہوا پیرِ حرم کی کم نگاہی سے اقبال کو ملنا پہ جو شکوہ ہے وہ کم نگاہ ہے کور زوگ حرم رسوہ ہوا پیرِ حرم کی کم نگاہی سے جوانانِ تتاری کس قدر صحبے دزر دی تو اقبال کو جو ہے وہ شکوہ ہے کہ ان کی وجہ سے دینِ حق از کافری رسوات آست دین حق کافری سے بھی زیادہ رسوا ہو کیوں زان کے ملن مومن کافر گرست اس لیے کہ میرے دور کا ملن ایسا ہے جو مومنوں کو کافر کر انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے انہوں نے متقیوں کو پرہزگاروں کو سجدہ گزاروں کو کافر کرا دے یار کوئی بھٹک بھی سکتا ہے وہ ہم پرسوں ہی کہیں جا رہے تھے تو ہم راستہ بھول گئے تو وہ لوکیشن ڈالی ہوئی تھی تو وہ گوگل نے پہلے چیخ کے ایک دو دفعہ کہا کہ ادھر مڑے ادھر مڑے ادھر مڑے لیکن وہ تیزی سے گاڑی آگے گزر گئی تو اس نے ہم سے لڑنا نہیں شروع کر دیا تھوڑا آگے جا کے اس نے کہا کہ اتنے میٹر آگے جائے آگے سے بھی ایک یوٹر وہاں سے آجائے یار یہ بھی ہمیں یوٹر دے مولوی یوٹر نہیں دیتا وہ یوٹر نہیں دیتا مولانا کہتا ہے نہیں اب تم یہاں سے گزر گئے ہو اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں یوٹر نہیں نہ کچھ بھی ہے اب تمہیں یہیں قتل کر دیں گے یہیں مار دیں گے تمہیں چھوڑیں گے نہیں تمہیں دار اسلام سے خائز کر دیں اقبال کو یہ شکوا ہے مولان سے کہ یہ راستہ نہیں دیتا اللہ بھی راستہ دیتا ہے وہ طواب ہے نا وہ راستہ دیتا ہے لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہ راستہ نہیں دیتا اس کی خرابیاں کیا ہیں کم نگاہ ہو کورزوکو ہرزاگر کم نگاہ ہے اس کی نظر کمزور ہے یہ بہت دور دیکھتا ہی نمی یہ کمے کے منڈک کی طرح اس کو باہر کے دنیا کا پتہ ہی نہیں کم نگاہ ہے اس کا پہلا عیب یہ ہے امام شامی نے فتوہ دیا ہے جو دور موجود کے حالات سے آگ ہی نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے وہ جاہل ہے تو ایک عالم یہی بات کم نگاہ پورزوک یہ بدزوک ہے لطافت میں تو کچھ چیز ہوتی ہے نا خوشکی ہی خوشکی ہے ہرزا گرد ہرزا کا لفظ تو آپ نے سننا ہرزا سرائی بہودہ بولنا اس کو ہرزا سرائی بیان دیا تین چیزیں اسم اللہ کی قبال نے بیان کی کم نگاہ ہو کورزوکو ہرزا گرد ایک تو دیکھ نہیں سکتا میں نے جانا کہاں ہے دوسرا ذوکی نہیں لطافت ہی نہیں ہے اور تیسرا آوارہ گرد ہے منزل کا بھی نہیں پتا ہوتا آوارہ گرد بھی ہے تو جب آوارہ گرد ہوگا تو آوارہ وہی ہوتا ہے کب ادھر کب ادھر ملت از کالو اکولش فرد فرد ملت اس کی گفتگو سے اس کی تقریروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اس کی تقریروں نے جوڑا نہیں ہے اس کی تقریروں نے توڑا ہے اس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اللہ اکبر مکتبو ملہو اسرار کتاب مکتب یعنی درسگاہ دوسرا ملہ اور تیسرا کتاب قرآن مجید کے اسرار مکتب ملہ اور کتاب یہ تین چیزیں تھی کہا کہ کور مادرزاد و نورِ آفتاب اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہو اور سورج چمک رہا ہو تو قرآن اس کے پاس موجود ہے اور اندوں کی طرح اس کو کچھ دکھائی نہیں یہ قرآن تو امت سازی کا عمل کرتی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں پھر آخری جو اقبال نے بات دی بہت غور و فکر کی ہے دینِ کافر فکر و تدبیرِ جہاد کافر کا دین کیا ہے فکر و تدبیرِ جہاد کافر کا جہاد تو نہیں ہوگا جدو جہد مراد ہے جدو جہد کی فکر ہے اور اس کی تدبیر ہے کیسے کرنا ہے ان اقوام کو ان کا جو بھی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کیسے کرنا ہے اور وہ اس پر مستعد ہیں محنت کر رہے ہیں اور اپنے حدف پر ہیں اور حدف کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشیں کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں لگا رہے ہیں دینِ کافر فکر و تدبیرِ جہاد دینِ ملہ فی سبیلِ اللہ فساد اور اقوام کو ملہ سے ایک اور بھی شکوا ہے وہ کہتے ہیں دلِ ملہ گرفتارِ غمِ نیست مجھے مولوی سے شکوا گیا ہے اس ملہ سے شکوا گیا ہے دلِ ملہ ملہ کا جو دل ہے گرفتارِ غمِ نیست اس کے پاس دل تو ہے لیکن دردِ دل نہیں ہے دلِ دارند و محبوبِ ندار دل تو رکھتا ہے محبوب نہیں رکھتا اس کا دل ہے لیکن لٹا ہوا نہیں ہے اللہ اقوام کہتے ہیں مجھے شکوا ہے دلِ ملہ گرفتارِ غمِ نیست اس کا دل کسی غم کا گرفتار اللہ اقوام خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرتے کہ تیرے بحر کی موجوں میں استراب نہیں نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن ہر وقت کتاب کتابی گڑا بن گئے نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن تو کتاب خان تو ہے صاحبِ کتاب تو فرماتے ہیں دلِ ملہ گرفتارِ غمِ نیست اس کا دل گرفتارِ غم نہیں ہے نگاہِ ہست درچشمش نمِ نیست اس کی آنکھوں میں نور تو ہے نمی نہیں اس کی آنکھوں میں نور تو ہے نمی نہیں اگر نمی ہوتی پھر کیا کمی ہوتی لیکن نمی نہیں اللہ اکبر ازاں بگرے ختم از مکتب او اس کے مدرسے سے میں کیوں چھوڑ کے بھاگا ہوں میں ملہ کے سسٹم کا حصہ کیوں نہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی ایک عبال کہتے ہیں کہ ازاں بگرے ختم از مکتب او اس کے مکتب سے میں اس لیے بھاگا ہوں کہ در ریگِ حجازش زمزمیں نیست کہ اس مٹی سے اس ریت سے زمزم نہیں پھوٹ رہا تو یہاں پیاسا مر جاؤں گا ساری زندگی دکے کھا کے فائدہ کیا میں اس سہرا میں جاؤں اس حجاز میں جاؤں جہاں زمزم پھوٹ رہا ہے اللہ اکبر سرے ممبر کلامش نیش دارست ممبر کے اوپر اس کا کلام زہر گول رہا ہے اس کے موہ سے انگارے نکلتے ہیں آگ نکلتے ہیں سرے ممبر کلامش نیش دارست سرے ممبر اس کے کلام سے آگ اگل رہی ہے او کے درصد کتاب اندر کے نارست یہ اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے جس کی بغل میں کتابیں ہیں اللہ اکبر اور تیری بغل میں کتابیں ہیں نور نکلنا چاہیے تیری بغل میں کتابیں ہیں قرآن کے نکتے آنے چاہیے لیکن بغل میں کتاب اور زبان میں آگ کیا آگ عجیب کہانی ہے بغل میں کتابیں ہیں اور زبان سے آگ نکل رہی ہے تو کہا کہ میں اس آگ کے آگے کیسے در سکتا تو میں بھاگایا کہا کہ میں آپ کے سامنے جو شرمندگی ہے نا میری وہ میں کہوں وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے پوشیدہ ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہے لوگوں کو پتا ہے مولوی کتنے پانی میں لیکن مولوی کو نہیں پتا ہے میں کتنے پانی میں یہ کتنے افسوس کی بات ہے زمانہ جانتا ہے کہ یہ مولا زمانے سے پیچھے رہ گیا ہے یہ دین کی تعبیر ہی نہیں کر رہا لیکن اس کو کبھی سمجھ نہیں آئی یہ اپنے اس حلقے میں مست ہے اسے پتا ہی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر ترابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی تو اب اکبال اس کا حوالہ دے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر گران جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا گران مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا یہ تصور کی کائنات ہے فرشتے برز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا اب شام و سہر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح آلہ حضرت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و قیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تو اکبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا تو پھر سواری کیا آئی فرشتے برز میں رسالت میں لے گئے مجھ کو یہ تصور کی دنیا ہے اور اکبال کا ایک اپنا جہان تھا حضور اے آیا اے رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نواز قداز ہمیشہ سرخوش جامع بلا ہے دل تیرا فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا ہمارے واسطے گیا توفہ لے کہ تُو آیا کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نواز سے کلی کلی پگل رہی ہے تو تُو ایسے باغ سے نکل آیا جس تا پھول سے خوشوہ نکل گیا تی ہے تو بتا میرے لئے تو توفہ کیا لے کہا ہے اب اقبال کا جواب سنیے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاضِ ہستی میں وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں انیس سو بارہ کی بات ہے جب ترابلس کی جنگ لگی تھی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لائی ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جلکتی ہے تیری امت کی آبر ہو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اللہ شخص کی قبر پہ کروڑ و رحمتوں کا نظر کرے اور امت پوری دنیا کی اوپر وحدت نصیب فرمائے یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہو اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے مڑے اور کھویا ہوا بے پارس کو نصیب ہو اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسطے سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں مختاج کو داتا دے سوئے gegangenہا جینھے ڈے گھ آپ جینھے 我們 espلہ تو یہ بắt بھئے میں بھی بہت چھے سوئے ڈے گھنٹ سوئے ڈے گھنٹ میں بھس بھوسید طرف میں بھی بھیک تو یہ چھیتے بھی بھیک گھنیں موسیقی